السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز و جل یا ایوہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم صدق اللہ مولانا العظیم محترم ناظرین قابل احترام سامعین اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حلال اور طیب مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ صرف حلال کمائی کے حلال اور جائز ذریعوں ہی کو اختیار کرے اور کسی بھی طرح کے حرام ذریعوں اور حرام آمدنی سے بچے کیونکہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ حلال اور حرام کو بیان کیا گیا ہے اور حرام سے بچنے کی نہایت سخت تاقیدیں کی گئی ہیں بلکہ جن چیزوں کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہو جس کو ہم مشتبہ کہتے ہیں اسے بھی چھوڑ کر اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھنے کی ترغیب اور بارہا نصیحت کی گئی ہے ایسے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا اور ان سے بچنا فرض ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حرام چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا تو ایسے شخص کو قتل کر دینے کی وعید بھی موجود ہے ایسے شخص کو قتل کرنے کی وعید تک موجود ہے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ حلال اور حرام مال کا کیا حکم ہے ظاہر سی بات ہے کہ حلال مال پر تو انسان کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور حرام مال میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی اگر اس حرام مال کے مالک کا علم ہو اس تک رقم پہنچانا ممکن ہو اور اس میں دین و اسلام کا کوئی نقصان نہ ہو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے ورنہ حرام اور خبیص مال سے اپنی جان چھوڑانے کی غرض سے اس حرام مال کو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دینے کا حکم ہے اب سوال یہ ہے کہ آیا حرام مال حاصل کیسے ہوتا ہے یا حرام مال کو حاصل کرنے کی شکلیں کیا ہیں دیکھئے حرام مال کو حاصل کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں مثلا سود پر قرض دے کر قرضے سے زیادہ رقم حاصل کرنا کسی کا مال چوری کر لینا کسی کا مال زبردستی چھین لینا رشوت لینا شراب یا دوسری حرام چیزیں بیچ کر پیسے حاصل کرنا بینک میں رقم جمع کر کے سود حاصل کرنا اور لائی سین انشورنس پولیسی کروا کر اپنی جمع شدہ رقم سے زیادہ پیسے حاصل کرنا جوہ کھیل کر پیسے حاصل کرنا یا جوہے کا کاروبار لگا کر پیسے کمانا امانت کے طور پر رکھے ہوئے مال کو مالک کی اجازت کے بغیر استعمال میں لانا یا کسی کی زمین پر ناجائز قابض ہو کر اس کو بیچ کر پیسے حاصل کرنا وغیرہ یہ تمام وہ ذریعے ہیں جن سے حاصل ہونے والا مال مال حرام ہے میں تو یوں کہوں کہ پیور حرام ہے اور اس طرح سے حاصل کیے جانے والے مال پر حاصل کرنے والے کی کوئی ملکیت اس کو نہیں ملتی کوئی ملکیت اس کو نہیں ملتی یہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ حلال اور حرام مال کا حکم کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے اور حرام سے پورے طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے سوالات اور جن مسائل پر آپ دینی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کمنٹ کردیے ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دیں گے اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ویڈیو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ